اسلام علیکم فرنڈز وجوہات کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے نہ تجربہ کار اور اناڑی اے آئی ٹیکنیشنز وہ جانور کی ہیٹ کو پراپر چیک نہیں کر پاتے اور غلط وقت پر جانور کو ٹیکہ رکھ دیتے ہیں یا پھر سیمن ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ جانور اس سے ٹھہر سکے اس تاری صورتحال میں بیچارے فارمر کو دگنی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور وقت بھی اور غلط انسیمنیشن کی وجہ سے جانور کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے جانور مستقل طور پر بھانج پن کا شکار بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر مصنوع نسل کشی کی بجائے اپنے جانوروں کو کسے اچھے بریڈر سے کراس کرائے جائے تو اس سے جانوروں میں پیگننسی کی شرعہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جانور بار بار ریپیٹ نہیں ہوتے اور فارمر کا پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اگر ایک اکیلا فارمر بریڈر نہیں رکھ سکتا تو کچھ لوگ مل کر اپنے جانوروں کے لئے بریڈر کا بندوبست کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر سب اپنے اپنے جانور اس سے کراس کراس سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ سب کے سامنے ایک انتہائی آلہ اور بہترین فریزین اور جرسی کراس بریڈر پیش کیا جا رہا ہے جو کہ چار دھانت ہیں اور اس کی ماں کے دودھ کا ریکارڈ 32 لیٹر یومیا ہے اور اس کی ماں کی تصویر بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین پیداواری خصوصیات کے ساتھ ساتھ اچھے قد کاٹ اور جسامت کا مالک ہے یہ خوبصورت بریڈر سیل کے لئے بھی دستیاب ہے اور جانی مانی شخصیت جناب سید اخلاق احمد رضی صاحب جن کا تعلق راجنپور سے ہے ان کے پاس موجود ہے دلچسپی رکھنے والے افراد اخلاق احمد رضی صاحب سے دیئے گئے نمبر پر رافتہ کر کے اس بریڈر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اخلاق احمد رضی صاحب کے پاس انتہائی آلہ میار کے دودھیل جانور جن میں کراس نسل کی گائے اور بینسیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں آپ ان سے جانور خریدنے کے لئے رافتہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ